سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور احمد ولی صاحب سینے ترزیہ کار دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم بخاری صاحب آپ بتائے گا مریم نواز کہتی ہے گرینڈ ڈائلوگ مسترد کرتی ہوں اور ہم سب اس پر متفق ہیں کیا کہیں گے اس پر آپ دیکھئے ایک ذمہ دار میڈر کے طور پر جو پی ڈی ایم کا کمپننٹ پارٹی کا اس وقت حرف رہی کر رہی ہیں جو پی ڈی ایم کی قیادت کرے گی مشابرت کے ساتھ کریں گے لہذا انڈیویجلی تو نہیں وہی لائن ٹو کرنی چاہیے جو ان کی ہے کہ اس حکومت سے بات چیز نہیں ہو سکتی سینٹ کے الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے میرے خیال سے مریم نواز نے اپنے آپ کو دسپلن رکھتے ہوئے پارٹی جو پی ڈی ایم کی لائن ہے اس کے مطابق بیان دیا ہے جہاں تک کہ محمد علی درانی صاحب کے اس انیشیٹیو کا تعلق ہے اس کے بارے میں دو باتیں ابھی تیہ ہونا باقی ہیں ایک تو یہ کہ وہ ڈائلاغ کی یہ آفر کس کے بحاف پہ کر رہے ہیں کیا منڈیٹ ان کے پاس ہے اور اس کے پیسے کون سی قوتیں ہیں خالی طور پر پیر بغارہ صاحب یا سحمد علی درانی صاحب جو ہے ان کے ڈائلاغ کی گفتگو اچھی لگتی ہے کانوں کو اس لیے کہ کشیدگی بہت ہے لیکن بغیر کسی آثورٹی کے بغیر کسی منڈیٹ کے بغیر کسی اپجیکٹیو کے خواہشات کے اوپر اس قسم کے ڈائلاغ ایسی صورتحال میں نہیں ہوتے جب کنفرنٹل پوزیشن لیوی ہو دونوں سائٹوں نے حکومت پہلے کہتی رہی ان چوڑ ڈاکوں سے بات نہیں ہو سکتی اب جب پریشر آیا ہے تو وہ کہتے ہیں بات کرنے کے لیے تیار ہے تو یہ پارٹیاں کہتے ہیں ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم تو بات کریں گے اگر تو ان سے کریں گے جو ان کو لے کے آئے ہیں تو ایسی صورتحال میں رانی صاحب کا انیشیٹیو اپنی جگہ لیکن میرا خیال سے پی ٹی ایم ابھی تک جو ہے وہ متحد ہے اور کوئی کریک اس میں نہیں ہے جس کی خواہشات تو کی جا رہی ہیں حکومت کی طرف سے تو ہر گھنٹے کے بعد ہمیں ان کا کوئی نہ کوئی سپوکسمن یا وزیر یا تبیر یہ مشہیر یہ بتاتا ہے کہ جناب بس ٹوٹ گیا پیپلز پارٹی باہر نکل گئی پیپلز پارٹی ستیوے نہیں دے گی پیپلز پارٹی الیکچر میں جائے گی وغیرہ وغیرہ یہ سب کچھ ابھی تک اس لیے پروپوگنڈا ہے کہ پی ڈی ایم کی قیادت کی طرف سے اس حوالے سے ابھی تک کوئی بیان نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم ابھی تک انٹیکٹ ہے ساتھ موجود رہے گا احمد ولید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر جیسا کہ آپ کے پر سورہ کے گرینڈ جو ان کا اعلائنس کا وہ تو مریم نواز نے مسترد کر دی اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز نے کہا کہ زنی نخباد میں حصہ لینے کی وہ مخالفت کرتی ہیں اور سینٹ کا جو الیکشن ہے وہ بھی نہیں لڑیں گی اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ ٹائم جو ہے نا انہوں نے پی ڈی ایم نے سوچا ہے یا مطلب نواز میں یہ تیک کیا ہے کہ ٹائم پہلے تھا جیسے شباز شریف نے شروع میں ایک چارٹر آف ایکانومی کی بات کی تھی اس ٹائم پہ حکومت کوئی اس طرح کی بات کر دیتی تو شاید آج یہ حالات نہ پہنچتے تو اب کیونکہ پی ڈی ایم نے ایک سبینس لے لیا ہے اور پوٹیس مومنٹ ان کی شروع ہو چکی ہے اب انہوں نے رانگ مارچ کرنا اس کے بعد سیفوں کی بات ہو رہی ہے تو ایسے موقع کے اوپر کسی ڈائی لاغ کے چکر میں آنا میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم نے یا مسلم لیگ نواز نے یہ تیک کیا کہ ہم اس جانسے میں نہیں آئیں گے نہ کوئی ایسے گرینڈ ڈائی لاغ کی بات کریں گے حالانکہ ان کے اپنے لیڈران جو ہیں خاکان عباسی بھی کہتے رہے ہیں کہ کوئی ایک گرینڈ ڈائی لاغ ہونا چاہیے جس میں تمام ادارے جو ہیں وہ مل کر بیٹھیں اس میں صرف ایک کا قصور نہیں ہے پورے ملک میں جو بھی اس وقت صورتحال ہے وہ کسی سیاستدان یا پارلیمنٹ یا کسی اور کی غلطی نہیں ہے سب کی غلطی ہے اس میں بہت گائی دارہ ہے اس میں عدلیہ ہے اس میں پارلیمنٹ ہے تو یہ سارے لوگ مل کر بیٹھیں تاکہ ملک کو ایک سمت کی طرف لے جائے جا سکے پوزیٹف سمت کی طرف لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جبکہ پی ڈی ایم جو ہے وہ پورے اپنی آخری فیز میں ہے اپنی جو کیمپین چل رہی ہے ان کی مومنٹ تو اس میں اس صورتحال میں میرا خیار ہے کہ ان کا مناسب فیصلہ ہے کہ انہوں نے یہ ٹیک لائن کیا ہے کہ ہم اس طرح کے گرینڈ دائیلوگ کی بات نہیں کریں گے کم از کم حکومت کے ساتھ تو نہیں ہو سکتی لیکن اب دیکھیں کہ جو پریشر انہوں نے بیڑ کیا ہے اس پریشر میں آکے چیزیں جو ہیں اور اس میں حکومت کو ریلائیب شروع ہوئی ہیں کہ یہ ہم غلط لائن پر چل رہے تھے اور خاص طور پر عمران خان صاحب جو ہیں جو آر روز کہتے ہیں کہ نرو نہیں دیں گے تو اس پر پوائنٹ یہ ہے کہ باقی ان کی جو حلیف جمعاتیں ہیں جیسے کہ محمد علی دورانی ہے انہوں نے یہ آئیڈیا ان کو پیش کیا ہے لیکن عمران خان جو ہے ان کی سٹیٹمنٹس تو اسی طرح کی رہی ہیں کہ ہم کسی طرح سے کسی بات پر ان کے ساتھ اگری نہیں کر سکتے تو اس طرح مرک چلتا بھی نہیں ہے اگر یہ بات پہلے ہو جاتی تو شاید اپوزیشن جو ہے حکومت کو وقت دے دیتی کہ ٹھیک ہے آپ کو اپنا حکومت کریں پانچ ساتھ لیکن اب میرا خیال ہے وقت ساتھ سے نکل چکا ہے بلکل ٹھیک ہے اور یہ آنے والا وقت بتائیں گا کہ دورانی صاحب کی ملاقاتیں کس ستر کارامت ثابت ہوتی ہے احمد ولید صاحب سلیم بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ